اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایبرانہ اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی کا ایک دو یا تین بچے ضائع ہو جائیں تو اگلی دفعہ کیا آپ پریکوشن کرنی چاہئے سب سے پہلے کہ بچے ضائع کیوں ہوتے ہیں ان کے ریزنز کیا ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ماں میں یا باپ میں کوئی شوگر ہے بلڈ پیشر ہے ٹی بی ہے دمہ ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ صحیح نہیں ہے جیسے تھلسیمیا ہو گیا یا اس کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہو گئی تو اس کی وجہ سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے یا ماں کی بچہ دانی ٹھیک بنی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی فائبروئیڈ ہے کوئی رسولی ہے کوئی سسٹ ہے تو اس کی وجہ سے بچہ ضائع ہو سکتا ہے تو یہ کچھ وجوہات ہیں کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کو ہم کرومسومن انوملیز کہتی ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ باپ کے سپام اور ماں کے ایگز کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ان کا ملاف ہو کہ بچہ بنے تو وہ ویک بچہ ہوگا اور وہ دو تین مہینے کے بعد نہیں جائے گا مسٹ ہو جائے گا اس کی گروتھ رک جائے گی مسکے ہو جائیں گے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ خالی انڈہ ہی رہ جاتا ہے اور بچہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنتا ہی نہیں ہے تو اگر وہ والی وجوہات نہ ہوں جو پہلے میں نے بتائی ہیں بلڈ پیشر ہے اس کو ٹھیک کریں شگر ہے اس کو ٹھیک کریں بچہ دانی کے اندر رسولی ہے ان کے آپریشن کرائیں چھوٹی ہے تو نہ کرائیں اپنی ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اگر ایسے جیسے انوملیز ہوتی ہیں جیسے بچے جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک نہیں بن رہے ہوتے ان سے بچت کے لیے اور ایسی کرومسومن انوملیز جو ماں اور باپ کے خلیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں انگلی دفعہ خالی پیٹ علاج کراؤ جس میں ہم دو گولیاں دیتے ہیں خالی پیٹ کا مطلب ہے بچہ پیٹ میں ڈلنے سے پہلے جس میں ہم ماں باپ دونوں کو دو گولیاں دیتے ہیں دونوں کو لینی چاہیے ایک نام ہے فولیک ایسڈ جو سیل کی گروت کو اچھا کرتی ہے ایک نام ہے لوپرن جو خون کو پتلا کرتی ہے اور بچے کی خون کی نصوں سے خوراک زیادہ جاتی ہے اور بچے کو کمزوری نہیں ہوتی اور بچے کی گروت نہیں رکھتی تو لوپرن اور فولیک ایسڈ لینی چاہیے یہ حمل ہونے سے پہلے خالی پیٹ لینی چاہیے ماں باپ دونوں لیں گے کیونکہ دونوں سے بچہ ہونا ہے ایک سے نہیں ہونا اور جب تک وہ پریگنٹی ہو جاتی چھے مہینے لگیں سال لگیں چار مہینے لگیں ماں باپ دونوں لیں گے جب عورت کو پریگننسی ہو جائے گی تو عورت وہ کھاتی رہے گی پہلے تین مہینے یا نو مہینے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور مرد چھوڑ دیں گے تو اپنے بچوں کے لیے اگر خالی پیٹ علاج کرانا ہے تو فولیک ایسڈ لوپرن کی گولی ایک ایک روزانہ لینی ہے تل یو گیٹ پریگنٹ